اسلام علیکم ناظرین بلو مون کچن میں آج ہم بنائیں گے موزریلا چیز جس کے لیے ڈیل ڈیٹر فریش دودھ لیا ہے ہم نے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دی ہے اس کو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ جو ہمارا مخصوص ٹمپریچر جتنا میں چاہیے فورٹی ایٹ تقریباً وہاں تک پہنچ چکا ہے میں چیک کرتا ہوں اس کو تھوڑا سا اور اب یہ تقریباً تھرٹی ایٹ تک پہنچ چکا ہے عام ہیومن باڈی کا جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ تھرٹی ایٹ ہوتا ہے اور اس کا جو ہے وہ ہم دس پوائنٹ زیادہ رکھیں گے فورٹی ایٹ اور اس کا بالکل آسان اور سیمپل فارمولا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح سے انگلی ڈبوہ کے دیکھیں گے ہم دو تین سیکنڈ تقریباً آپ کی انگلی جو ہے یہ برداشت کر سکے تو آپ سمجھیں کہ یہ مخصوص ٹمپریچر تک پہنچ چکا ہے اور اس کو پرابر اس طرح سے ہم مکس کرتے رہیں گے تاکہ اس کو مکمل دودھ کو جو ہے وہ ٹمپریچر سارے کو ایک طرح کا ہیٹ مل سکے اب ہمارا جو ہے یہ بلکل تقریباً تقریباً ٹمپریچر مکمل ہے چولہ میں باندھ کر رہا ہوں اس میں ڈار رہا ہوں یہ حلاتے ہوئے چھے ٹیبل سپون سرکہ لیا ہے میں نے اچھی کوارٹی کا وائٹ ویننگر چھے ٹیبل سپون اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے چار سٹیپس میں ہم ڈالیں گے اور ساتھ ساتھ دودھ کو گھوماتے جائیں گے دودھ ہمارا پھٹ چکا ہے اس کو اسی طرح سے ہم بلکل آرام آرام سے گھوماتے جائیں گے آہستہ آہستہ دودھ کو زیادہ ہم گرم کر لیں گے اس کو غبال آنے تک اس کا ویٹ کریں گے اور یک دم سارا سرکہ جائے اس میں ڈیل دیں گے تو پھر یہ موزیلا کی بجائے کاٹی چیز بن جائے گا دودھ ہمارا پھٹ چکا ہے اس کو اسی طرح اس کا جو پانی ہے وہ نکال لیں گے اچھی طرح سے جی تو اب پھر ایک برتن میں تھوڑا سا پانی لے کے تقریباً ایک لٹر آدھا لٹر اس میں میں ایک ٹی سپون نمک ڈال رہا ہوں پانی جو ہے یہ پھر ہم زیادہ اس کو گرم نہیں کریں گے اتنا ہی جتنا پہلے تھا یہ دیکھیں یہ ہماری انگلی برداشت کر رہی ہے نمک اس میں ڈیزولو ہو چکا ہے اس میں یہی والا جو چیز ہے یہ دوبارہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں انگلی برداشت کر رہی ہے میری تین منٹ جو ہے وہ اس طرح ہی اس میں گھماتے رہیں گے اسے چار منٹ رہا تھا یہ اور اس کا جو ایکسس تھا اس میں پانی وہ بھی نکل چکا ہے یا تھنڈے پانی میں یہ برف والا پانی تھا میرے پاس اس میں ڈال دیں گے میکسیمم چار منٹ اس میں رہے گا اور ہمارا موزریلا جو ہے وہ ریڈی جی ما شاء اللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست جو ہے موزریلا چیز ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں جو بھی پانی وغیرہ تھا ایکسس وہ سارا نکل چکا ہے اور اب ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے فریز کرتے ہیں تقریباً تین سے چار گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد پھر آپ کو اس کے کمالات دکھاتے ہیں کہ یہ کیسا بنا جی اس کو ہم نے فریزر میں رکھا تھا تقریباً چار گھنٹے اس کو رکھا ہے فریزر میں تاکہ یہ اچھی طرح سے سخت ہو جائے اور اب ہم کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ موسیقی 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 موسیقی